خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ ایک سو چالیس پھل اور میوہ جات جنت سے زبین پر بھیجے ان میں سے چالیس وہ پھل تھے جو کہ مکمل طور پر کھائی جاتے تھے اور ان کا کوئی حصہ نہیں پھینکا جاتا تھا ان میں انجیر و انگور وغیرہ شامل تھے اور چالیس قسم کے پھل ایسے تھے کہ جن کا ظاہری حصہ پھینک دیا جاتا تھا اور اندرونی حصہ کھایا جاتا تھا جیسے بادام، اکھروٹ اور فندق وغیرہ جبکہ چالیس ایسے پھل تھے جن کا اوپر والا حصہ کھایا جاتا تھا اور اندرونی حصہ پھینک دیا جاتا تھا جیسے خوبانی اور آلوچے وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام جس پھل کی ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خدا کا نام لیتے تھے لہٰذا وہ ٹہنی سبز ہو جاتی تھی اور پھل دینے لگتی تھی حضرت ہوا جب ان ٹہنیوں کی کاشت کرتی تھی تو اگرچہ وہ بھی خدا کا نام لیتی تھی اس لیے ان کی ٹہنی سبز ہو جاتی تھی مگر پھل نہیں دیتی تھی اگر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ہوا کو تمام ٹہنیاں توڑ کر دی ہوتی تو آج روح زمین پر کوئی بے سمر درخت نہ ہوتا حضرت آدم علیہ السلام جس ٹہنی کی کاشت کرنا چاہتے تھے شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا تھا لیکن جب آنگور اور خجور لگانے کا وقت آیا تو شیطان نے کہا مجھے بھی شریک کرو اور ان درختوں سے مجھے بھی حصہ دو ورنہ میں انہیں سر سبز نہیں ہونے دوں گا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سابر کرو جبرائیل کو آنے دو وہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں گے جب حضرت جبرائیل آئے تو جناب آدم نے واقعہ کو نکل کیا تو جبرائیل نے کہا اسے ان دونوں درختوں میں حصہ دار بناو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ان درختوں کا ایک تہائی تمہارا ہوگا تو شیطان نے قبول نہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا تو پھر بھی شیطان راضی نہ ہوا اور کہا کہ اگر اس کا دو تہائی مجھے دوگے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل کے اشارے پر قبول کر لیا اور خدا نے اس دن سے حکم فرمایا کہ انگور یا خجور کے پانی کو بالائے تو جب تک اس کا دو تہائی حصہ ضائع نہ ہو جائے وہ ابلیس کا حصہ ہے اس کا پینہ حلال نہیں ہوگا اور اس کے لئے نجاست کا حکم ہوگا اور وہ شراب کہلائے گی کیونکہ حصہ دار بننے کے بعد شیطان نے ان پودوں کے پاس پشاب کیا اور چلا گیا اسی بنا پر جب انگور کے پانی کو شراب بناتے ہیں تو وہ بدبودار اور بدمزہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں شیطان کا پشاب گرا ہوا ہوتا ہے شراب کی حرمت صرف اس امت کے لئے نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام ادھیان میں شراب حرام رہی ہے اور قیامت تک حرام رہے گی موسیقی موسیقی